نامده نسلی الى رسول الكریم ماباد اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم وَإِنَّا لُوتَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَعَلَهُ أَجْمَئِنَ إِلَّا جُوزًا فِي الْغَابِرِينَ سُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ اِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُسْبِهِينَ فَبِاللَّيْلِ اَفْلَا تَعَقِلُونَ وَإِنَّا يُونُسَالَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْهُونَ فَسَاهَمَا فَكَانَا مِنَ الْمُدْخَسِينَ فَالْتَقَمَهُ الْهُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا عَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّهِينَ لَلَبِسَا فِي بَطْنِهِ لَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْأَرْغَائِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَعَنْبَتْنَا لَيْهِ شَجَرَةً مِنْ مِنْ يَقْتِينَ وَأَرْسَلْنَاهُ الْمِئَةِ أَلْفِ وَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتْعَنَاهُمْ إِلَاهِينَ ابھی آپ نے سور صحفات کی آیت 133 سے 143 کی تلاوث سمات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے وَإِنَّا لُوتَلْ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ آیت 133 اِذْنَ جَيْنَاهُ وَآلَهُ اَجْمَئِينَ آیت 134 اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ آیت 135 سُمَّا دَمْرْنَ الْآخَرِينَ آیت 136 وَإِنَّكُمْ لَتَمُرْرُونَ عَلَيْهِمْ مُسْبِحِينَ آیت 133 وَبِاللَّيْلِيَ فَلَا تَعْقِلُونَ آیت 136 ترجمہ یقیناً لُوت بھی اللہ کے ایک پیغمبر تھے جبکہ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی علاوہ اس بڑیہ کے جو باقی رہنے والوں میں تھی پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا تم ان کے پاس سے صبح اور شام گزرتے ہو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے یہ تھا ترجمہ سور صحفات کی آیت 133 سے 139 کا تفسیر آیت 133 سے 136 قوم لوت پر عذاب کا بیان یعنی ہم نے لوت علیہ السلام کو ان کی قوم میں بھیجا لیکن قوم نے انہیں نبی نہیں مانا اور برابر جھٹلایا آخر کار اللہ نے ان میں سے حضرت لوت علیہ السلام کو اور ان کے گھرانے کو علاوہ ان کی عورت کے بچا لیا اور ان کی عورت قوم کے ساتھ ہلاک ہو گئی حقالہ نے اس رزیل اور گھناؤنی قوم کو کئی طرح کے عذابوں سے غارت کیا اور ان کے علاقے کو ایک بدبودار بہریہ بنا کر چھوڑ دیا جو کریحل منظر ہے اس کا مزہ بھی خراب ہے اور اس کی بدبو بھی دماغ کو خراب کرنے والی ہے یہ سڑا ہوا بہیرہ ایک عام گزرگاہ کے پاس ہے جہاں سے دن رات مسافر گزرتے رہتے ہیں آیت 137-137 قوم لوت کے واقعے سے عبرت پکڑو اسی وجہ سے حقالہ نے فرمایا کہ تم وہاں سے صبح و شام گزرتے ہو ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ اللہ تعالی نے ان کی نافرمانی اور گھناؤنے افعال کی وجہ سے کس طرح ان کا ہمیشہ کے لیے مہ کالا کیا اور ان کی جگہ ایک گھناؤنہ سڑا ہوا بہیرہ واقعی رکھا رسول وقت کے جھٹلانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے ایک دانشمند کو عبرت کے لیے یہی واقعہ کافی ہے وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ آیت 149 اِذْ أَبَقَعْ لَالْفُلْكِ الْمَشْهُونَ آیت 149 فَسَاهْمَ فَقَانَ مِنَ الْمُدْخَزِينَ آیت 141 فَالْتَقَمَهُ حُوتُ وَهُوَا مُلِيمُ آیت 141 فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّهِينَ آیت 143 لَلَبِسَا فِي بَطْنِهِ لَا يَوْمَ يُبْأَسُونَ آیت 144 فَنَوَزْنَاهُ بِالْأَرْعَائِ وَهُوَا سَقِيمَ آیت 145 وَأَنْبَتْنَا لَيْهِ شَجَرَةً مِنِ يَقْتِينَ آیت 146 وَأَرْسَلْنَاهُ الْمِئَةِ أَلْفِ اَوْ يَزِيدُونَ آیت 147 فَآَمَنُوا فَمَتْتَعَنَاهُمْ إِلَاهِينَ آیت 146 ترجمہ یقیناً یونس بھی ایک پیغمبر تھے جبکہ یہ بھاگ کر ایک لدی ہوئی کشتی کی طرف پہنچے پھر قرآ ڈالا پھر یہ مغلوب ہو گئے پھر انہیں مچھلی نے لقمہ بنا لیا اور یہ ملامت میں پڑے ہوئے تھے پھر اگر یہ تصویح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اٹھائے جانے والے دن تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے پھر ہم نے انہیں ایک بے گھاس والی زمین پر پھینک دیا اور یہ بیمار تھے اور ان پر ایک بیل والا درخت اگا دیا اور ہم نے انہیں ایک لاکھ بلکہ زیادہ لوگوں کی طرف مغوض فرمایا پھر وہ ایمان لے آئے آخر ہم نے ایک مدت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا یہ تھا ترجمہ آیت ایک سو انتالیس سے ایک سو انتالیس کا تفسیر آیت ایک سو انتالیس حضرت یونس علیہ السلام کا بیان حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو میرے بارے میں یہ کہنا لائق نہیں کہ میں یونس علیہ السلام بن مطا سے بہتر ہوں مطی یا تو ان کی والدہ کا نام تھا یا والد کا قرآن میں یونس کا نام آیت ایک سو چالیس ایک سو تالیس مشہون یعنی سامان سے لدی ہوئی کشتی میں ان کے سوار ہوتے ہی گڑڑ پیدا ہو گئی ڈاما ڈول ہونے لگی اور ایسا طوفان آیا کہ موجوں کے رحم و کرم پر کشتی رہ گئی کشتی کے مالک کو فکر ہوئی کہنے لگا کہیں ہم ڈوب نہ جائیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام مالک سے بھاگ کر آیا ہے آخر قرآن ڈالا گیا تین دفعے قرآن میں انہی کا نام نکلا بات یہ ٹھہری تھی کہ جس کے نام قرآن نکل آئے گا اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے لیکن ان کی پاکیزہ صورت دیکھ کر کشتی والے انہیں دریا میں ڈالتے ہوئی جسے چانے لگے مگر انہوں نے خود ہی اپنے کپڑے اتارے تاکہ آپ ہی دریا میں کود جائیں پھر بھی کشتی والے ان کو پکڑتے ہی رہے لیکن یہ کود گئے آیت 142 اللہ کا بہرہ خضر کی مشلی کو حکم ہوا کہ وہ پانی کے اچیرتی ہوئی موقع پر پہنچ جائے اور حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا نوالہ بنا لے لیکن احتیاط رکھے کہ ان کا گوست کچلنے نہ پائے اور نہ ان کی کوئی ہڈی ٹوٹنے پائے چنانچہ موقع پر وہ مشلی موجود تھی جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں کودے کودتے ہی اس مشلی نے انہیں سالم کو نگل لیا اور سمندر میں تیرتی پھرتی رہی جب حضرت یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹ میں جا ٹھہرے تو انہیں خیال پیدا ہوا شاید وہ فوت ہو گئے ہیں پھر انہوں نے اسی جگہ اپنا سر اور ہاتھ پاؤں ہلائے تو محسوس کیا کی زندہ ہیں آخر اس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور منجملہ دعاوں کے ایک یہ بھی دعا مانگی کہ اے رب تو نے ایسی جگہ میرے لئے سجدہ گاہ بنائی جو کسی متنفس کو نصیب نہیں ہوئی آیت 143-44 ایام آفیت کے نیک عملوں کی برکت یعنی اگر آفیت کی حالت میں یہ عمل نہ کرتے ہوتے تو قیامت کے دن مشلی کے پیٹ ہی سے پیدا ہوتے ابن عباس تعالی علی حدیث میں ہے کہ آفیت میں اللہ کو پہچانو وہ مسئیبت کے وقت تمہیں پہچانے گا سورہ انبیاء کے آیت 87-88 میں آپ کئی اندھیروں میں پکار اٹھے کہ اے اللہ تیرے سوہ کوئی حقدار عبادت نہیں تو پاک ہے یقیناً میں ہی مجرم ہوں آخرکار ہم نے ان کی دعا قبول فرمالی انہیں رنج و غم سے نجات عطا فرمائی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دے دیتے ہیں رحمت العالم صاحب نے فرمایا جب حضرت یونس علیہ السلام نے مشلی کے پیٹ میں ان کلموں کو پڑھنے کا ارادہ فرمایا اور دعا مانگی دعا عرش کے پاس جا کر گونجی فرشتوں نے کہا اے رب یہ کمزور و غیر مشہور آواز ہے جو دور کے کسی اجنبی شہر سے آ رہی ہے حق تعالیٰ نے فرمایا تم اس کو نہیں پہچانتے بولے یا رب یہ کون ہیں فرمایا میرا بندہ یونس ہے بولے کیا یہی وہ یونس ہیں جن کے مقبول عمل ہمیشہ چڑھتے رہتے تھے اور مقبول دعائیں اٹھائی جاتی تھیں اے اللہ یونس علیہ السلام پر ان عملوں کی وجہ سے جن کو وہ آفیت کے زمانے میں انجام دیا کرتے تھے رحم فرما اور انہیں اس بلائے ناگہانی سے نجات دے آخر حق تعالیٰ نے مشلی کو حکم دیا کہ انہیں اگلی اگل دے مشلی نے ساحل پر آ کر ایک چٹیل میدان میں انہیں اگل دیا رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشلی کے اگلتے ہی اللہ نے ان پر قدو کی بیل پھیلا دی اور اللہ نے ایک جنگلی بکری کو متعین فرما دیا جو گھاس پھوس چر کر صبح و شام انہیں دودھ پلا جایا کرتی تھی یہاں تک کی یہ قوی ہو گئے آیت ایک سو پہتالیس و چھالیس سقیمن یعنی بدن کمزور ہو گیا تھا جیسے مرغی کا چوزہ ہوتا ہے جس پر بال نہیں ہوتے یا جیسے نو مولود بچے ہم نے ان کے سائے کے لیے قدو کی بیل اگا دی نہ صرف قدو بلکہ ہر بیل والی بوٹی یک تین کہلاتی ہے لیکن قدو کی بیل میں چند خصوصیات ہیں بہت جلدی بڑھتی ہے چوڑے چوڑے پتے ہونے کی وجہ سے گھنا سایا ہوتا ہے نرم و نازک ہوتی ہے اس کے قریب مکھی نہیں آتی اس کا پھل بہترین غزہ کا کام دیتا ہے اور کچھا پکا ہر صورت سے کھایا جاتا ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ صورت اللہ علیہ وسلم کو قدو بہت مرغوب تھا آپ اسے برطن میں سے ڈھونڈ کر کھایا کرتے تھے آیت 147 جن کی طرف پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے انہی کی طرف بعد میں رسول بنا کر بھیجے گئے اب آپ کی سب نے تصدیق کی اور سب ایمان لے آئے لیکن بغوی کی نقل کے مطابق آپ بعد میں ایک نئی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے جن کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی اور بقول ابن عباس کہ ایک لاکھ تیس ہزار تھی بلکہ اس سے بھی کچھ اوپر تھی یا ایک لاکھ اور چالیس ہزار سے کچھ اوپر تھی قوم یونس ایمان لے آئی آیت 144 یعنی جس قوم کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا وہ ساری قوم آپ پر ایمان لے آئی پھر ہم نے مقررہ وقت تک ان کو دنیا سے فائدہ اٹھانے دیا جیسا کی سورہ یونس کی آیت اٹھانے میں فرمایا کوئی ایسی بستی نہیں جس کو عذاب دیکھ کر ایمان لانے سے ہم نے فائدہ پہنچایا ہو بہرز قوم یونس کے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیوبی رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک مدت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا یہ تھا سورہ صحفات کی آیت ایک سو تین تیس سے ایک سو اٹھانیس کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سمات فرمائی بارک اللہ حلی و لکم فلکرانی کی و نفانہ یاکم بریات ذکری لکیم